اسلام علیکم ہمارے یوٹیوب چینل امر الیکٹرک میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدی امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے تو دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ الیکٹرک ویرنگ کرتے ہوئے جب وائر کو چھلتے ہیں آپ اس کا انسولیشن نکالتے ہیں وہ کس طریقے سے نکالا جاتا ہے اس کے لیے ایک پلاس ہوتا ہے اور ایک سٹیپر ہوتا ہے تو نیتی سمپل اور سادہ سا طریقہ ہے آپ پلاس سے تار کو کس طرح سے سٹیپ کریں گے اور سٹیپر سے جو ہے آپ کس طرح سٹیپ کریں گے آپ دیان سے دیکھیں سمپل اور سادہ سا طریقہ ہے آپ آسانی سے جو ہے تار کی انسولیشن نکال سکتے ہیں یہ ہے سٹیپر اور یہ ہے پلاس اب جب پلاس سے آپ کو اس وائر کو سٹیپ کریں گے تو اس طرح سے اگر آپ تھوڑا سا اس کو زیادہ پریس کر دیں گے تار کو سٹیپ کرتے وقت تو اس میں جو تار ہے ایک نہ ایک جو ہے یہ دیکھیں یہ دو جو ہے زیادہ سٹیپ کرتے ہوئے پلاس نے اس کو کاٹ دیا جب آپ جوڑ لگانے لگیں گے تو یہ جو دو ہے کنیکٹر یہ ٹوٹ جانے تھے تو اس طرح سے جو تار کا جوڑ لگنا تھا صرف اور صرف یہ ایک کنیکٹر رہ جانا تھا تو اسی اس کے برقس جو ہے سٹیپر سٹیپر سے اگر آپ تار کو سٹیپ کریں گے جو ہے جو ہے وائر ٹوٹے گی اور نہ ہی جو ہے زیادہ اس طریقے سے دیکھیں نیتی آسان اور سمپل سا طریقہ ہے آپ آسانی سے جو ہے اس سٹیپر کے ساتھ تار کو سٹیپ کر سکتے ہیں دیکھیں تو اس طرح کی مزید نہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اللہ مرل ایکٹر کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ آپ نے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ چا رہے ہیں